فرمائے کہ یا ایوالنبی اے غیب کی خبریں بتانے والے ہیں نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں بتانے والے ہوتا ہے تو اللہ تبارد و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرما رہا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے کل من فی آئی دی کم من الاسرہ جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارد و تعالی حکم دے رہا ہے کہ بدر میں جو قیدی آپ کے ہاتھ میں آئے تھے تو بدر میں جو قیدی آپ کے ہاتھ میں آئے ان سے آپ فرما دے گی این یا نمی اللہ فی قلوبکم خیرا اگر اللہ نے تمہارے دل میں جو بھلائی اس کو ظاہر کیا یوٹی کم خیرا من اللہ افضہ منکم تو وہ تمہیں دے دے گا اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا ہے و یک فر لکن اور تمہیں بخش دے گا واللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ تبارد و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے اس آئیت تیبہ میں خاص غزوہ بدل کی قیدیوں کی طرف اشارہ کیا گیا کیونکہ میں نے ارس کیا تھا گزشتہ درس میں نبی علیہ السلام میں مشورہ کیا تو صحابہ اکرام کی اخصیت کے رائے ہوئی کہ ان قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ خدیہ لے کر مال لے کر ان کو آزاد کا دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق کیا اور آپ علیہ السلام نے ان سے خدیہ لیا اور ان سے یہ اہد لیا کہ آہندہ ہمارے اخلاف جنگ میں نہیں کرو گئے تو انہوں نے اہد بھی کیا اور ان سے مال لے کے چھوڑ دیا گیا لیکن ایک خاص واقعہ جو آپ علیہ السلام کے علم غیب پر دلید ہے اللہ کی عطا سے آپ کو علم غیب دیا گیا وہ کثیر محدثین نے اپنی کتب میں اس واقعے کو بیان فرمایا اور واقعہ یہ ہے کہ ان قیدیوں میں خود حضور علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے مکہ معظمہ میں رہتے تھے لیکن جو کہ کفار انہوں نے اپنے ایمان چھپایا ہوا تھا ظاہر نہیں کیا تھا تو کفار ان کو لے کر جنگ میں اپنے ساتھ لیا ہے اور جب ودر کے لوگ قید ہوئے تو ان قیدیوں میں وہ بھی شامل تھے اور یہاں پہ لئے آپ دیکھئے نبی علیہ السلام کے انصاف سا معاملہ کہ اپنے سگے چچا موجود ہے خیدیوں میں تو ان کی بیڑیاں بہت سخت تھی اور ان کی کرانے کے آوازیں آ رہی تھیں تو آپ علیہ السلام سے ان کے تقلیف برداشت میں ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ صحابہ کرانے کے لئے آپ ان کی کرانے کی تقلیف کی وجہ سے آپ تقلیف میں سون ہی پا رہے ہیں اپنے چیزہ کی تقلیف دیکھ کر تو ہم ایسا نہ کریں کیونکہ بیڑیاں تھوڑی سی ڈیلی کر دیں تاکہ ان کی کرانے کی تقلیف آپ کو پریشان نہ کریں آپ نے فرما کہ اگر ان کی کرتے ہو تو تمام قیدیوں کی پھر ڈیلی کرو ایک تو یہ واقعہ پھر جب فدیہ لینے کیلئے نبی علیہ السلام نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ چاچا جان بیس اوقعہ سونا آپ فدیہ میں جو جو سب لوگ دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تم اپنے ساتھ لے کر آئے تھا اور تم لوگوں نے جنگ میں مجھے لے لیا ہے تو وہی میرا فدیہ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں وہ تو مالِ ذنیمت ہے جو ہم لوگوں کو ملا ہے فدیہ آپ کو الگ سے دینا پڑے گا اور اس پہ بعد روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ فدیہ عقیل بن عدی تعلیق قابض ہیں کہ حضرت علیہ کے بھائی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے عقیل وہ بھی قیدی ہوئے تھے اور اسی طرح ایک اور عبد المطلب کی اولاد سے حارس نامی تھے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان صرف کا فدیہ ان کے ذمہ لگایا موسیقا